نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جیم آتا دی جرور لکھیں نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں مطروں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چوبیس اور پچیس اپریل دوہجار بائیس کے طولہ راشی فل کے بارے میں طولہ راشی کے جا تک ہو کے لیے اپریل مہا کے یہ دو دن کیسے رہیں گے ان دو دنوں میں کون کون سے بڑے کام آپ کے پورے ہوں گے کن کن چیزوں میں آپ کو لاب ہوگا کہاں کہاں پر بڑی بڑی خوشکبریاں ملیں گی کیا کیا سابدھانیاں ہیں جن کو برتنا ان دو دنوں میں آپ کے لیے جروری ہے سب ہی کچھ جانیں گے وستار سے آپ کی نوکری کیسے رہے گی ان دو دنوں میں آپ کا کریئر آپ کا ویاپار کیسے رہے گا پریوارک جیون پریم جیون کیسے رہے گا پیسے کی آوق کیسے رہے گی آپ کی آردھک استثی میں کیا اتار چڑھاؤ ہوں گے آپ کی لب لائف کیسے رہے گی سب ہی کچھ جانیں گے وستار سے ویڈیو میں انتق بنے رہیں بات کریں اگر 24 اپریل کی 24 اپریل کو کرشن پکش کی نومیتی تھی ہے شرون نام کا نقشتر ہے شب نام کا یوگ ہے رویوار کا یہ دن ہے چندرمہ راشی پریورتن کریں گے چندرمہ مکر راشی سے کمب راشی میں گوچھر کریں گے سورمیش راشی میں ہیں یہاں پر آپ کی لب لائف کے لیے بات کریں تو لب لائف آپ کی کافی پر بھاوت ہوگی بات کریں 25 اپریل کی تو 25 اپریل کو کرشن پکش کی دشمیتی تھی ہے دھنشتہ نام کا نقشتر ہے شکل نام کا یوگ رہے گا سوموار کا یہ دن ہے چندرمہ کمب راشی میں ہی رہیں گے سورمیش راشی میں رہیں گے تو مطرو یہ تھا گرہ نقشترو کا حال ان دو دنوں میں اسی کے آدھار پر ہم آگے جانیں گے آپ کی دنچریا کس طرح سے پریورتت ہوگی کیا کیا آپ پریشرم کریں گے اور کس طرح سے آپ کو آپ کے پریشرم کا لاب ملے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے میرا چھوٹا سنی ویدن ہے اگر آپ چینل پر نائے ہیں اور آپ کی بھی راشی طولہ ہے تو نیچے لال بٹن ہے اس کو دبا کر چینل سبسکرائب جرور کریں طولہ راشی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں بعد میں آپ بھول جاتے ہیں جتنا زیادہ آپ ویڈیو لائک کریں گے اتنا زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گا تو ویڈیو پر لائک جرور کر دیں کمنٹ باکس میں جیشنی دیو جرور لکھیں طولہ راشی والو آپ کا جیون شنی دیو کی گرپا پر چلتا ہے تو کنجوسی نہ کریں کمنٹ سیکشن میں سچے من سے جیشنی دیو جرور لکھیں تو مطروں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں چوبیس اور پچیس اپریل کے طولہ راشی فل کے بارے میں ان دو دنوں میں کیا کیا سابدھانیاں آپ کو پرابت ہوں گے سب سے پہلے چندرما کی بات کریں تو چندرما یہاں پر آپ کے لاب بھاؤں میں ہوں گے یعنی کی گیاروے بھاؤں میں چندرما کی استثی رہے گی چندرما یہاں پر کافی اچھی استثی میں ہے اور یہاں پر کوئی بھگر ہے چندرما کو پیڑت نہیں کر رہا ہے یہاں پر آپ کے من میں اپنی جندگی میں پریورتن لانے کا سمیں ہوگا یعنی اپنی جندگی میں کچھ الگ پریورتن اس سمیں آپ کرنا چاہیں گے اور ساتھ ہی کچھ ٹھوس قدم اٹھانے کا بھی یہ سمیں رہے گا پریم جیون میں سمیں کافی انکول رہے گا آپ کی لب لائف اچھی رہے گی جو بھی سمسیاں ہیں آپ کو وہ آپ کے پریم جیون میں نجر آ رہی تھی پریم جوڑوں کے بیچ میں جو بھی سمسیاں ہیں تھی وہ سمسیاں ہیں آپ کی ان دو دنوں میں دور جرور ہوں گی اور یہاں پر آپ کچھ قدم بھی اٹھانا چاہیں گے کریئر کے لحاظ سے بھی یہ دو دن کافی شاندار رہیں گے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی پریشرم کر رہے ہیں اس کا فعل آپ کو ان دو دنوں میں کافی انکول ملے گا اور دیکھیں آپ کو بتا دیں کوئی بھی سمسیاں ہو اس کو ان دو دنوں میں آپ کو نظر انداج بلکل نہیں کرنا ہے کیونکہ دیکھئے سمسیاؤں کو نظر انداج کرنے سے ان کا حل نہیں نکلے گا بلکہ کوشش کرنے سے آپ اس کا سمدھان نکال پائیں گے سمسیا کو سلجھا پائیں گے باقی اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کہیں گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں سیر سپارٹا موج مستی اور یہاں پر آپ ایک دوسرے کو سمیں بھی دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ گپے مارتے دکھائی دیں گے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اپنے پارٹنر کی سبھی بھاؤناؤں کو آپ سمجھنا ہے اس کے بھاؤناؤں کی قدر کرنی ہے آپ کو صحیح دشا کو پہچاننا ہے اور اسی طرف آپ کو بڑھنا ہے کسی بھی طرح کی سمسیا سے ڈر کر بھاگنا نہیں ہے اس کے علاوہ ان دو دنوں میں سمیں ایسا ہوگا یدی آپ کسی ویکتی کے ساتھ جڑے ہیں اور یدی اس کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا تھا تو دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر آپ اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی ہریلو جھگڑا ہے پریوار میں آشانتی کا محول ہے تو سب سے پہلے اس آشانتی کو ختم کرنے کا آپ پریاس کریں سب کے حد میں کام کرتے ہوئے جھگڑا ختم کرنا آپ کے لیے ممکن ہوگا جس سے آپ اپنی جو دن چریہ ہے اس میں لوٹ سکیں گے سمیں کا پورا آند لے پائیں گے اس کے علاوہ اس دوران کوئی ویروڈی آپ کو اپنے کارے چھیتر میں نیچہ دکھانے کی تاک میں لگا ہے اس سے آپ کو سابدھان رہنا ہے اور یہ ویروڈی مہیلہ کے روپ میں ہو سکتی ہے یہ آپ کی چھوی کا سوال ہوگا ورشب راشی کی مہیلہ سے آپ کو ان دو دیروں میں سابدھان رہنا ہے اس بات کو آپ کو گم بھیرتا سے لینا ہے کسی بھی تہاں کی واد بی واد کی استثیح میں پڑھنے سے آپ کو بچنا ہوگا خاص طور سے مہیلاؤں سے آپ کو واد بی واد نہیں کرنا ہے یہ سمیں ایسا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے اگر آپ اپنے کام پر لوٹے ہیں تو وہاں کا جو محول ہے وہ تھوڑا سا تناہوں پر جرور رہے سکتا ہے اس لئے آپ کو وشکتہ ہوگی آپ ہر پرستیتی میں خود کو شانت رکھیں ورنہ آپ کے اشانت ہونے سے اس سمیں پریشانی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں اس کے علاوہ ان دو دنوں میں سب سے مہت اپنے کام یہ ہوگا کہ آپ اپنے من سے اپنے دھیرے سے ہر کام میں جڑے رہیں گے یہ دی لمبے سمیں سے جو کام آپ کے اٹھ کے تھے روکے تھے تو ان کاموں کو آپ پورا کر پائیں گے آپ اس لئے بس اپنے لکشے پر دھیان دیں اپنے کام پر دھیان دیں ادھر ادھر کی تانک جھاں ادھر ادھر کی باتشیت پر زیادہ دھیان آپ کو نہیں دینا ہوگا اچھا یہ ہوگا کسی بھی طرح کی چھوٹی موٹی بات پر آپ دھیان نہ دیں ان کو آوائیڈ کریں جو آپ کے لئے ان دو دنوں میں اچھا رہے گا اس کے علاوہ دیکھیں اب آپ اپنے جیون میں بہت چیزوں کا آنند اٹھا پائیں گے ریم جیون کا آنند اٹھا پائیں گے جیون کو صحیح طریقے سے جینے کا آنند اٹھائیں گے سکھ سوویدھاؤں میں بھی آپ کے دو دنوں میں بردی ہوتی دکھائی دے گی پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور آپ خرچہ بھی جی کھول کے کریں گے جیون کی انمول چیزیں جیسے پریوار ہوئے مطر ہوئے آپ کی سہت ہوئی ان سبھی چیزوں میں ان دو دنوں میں آپ کو بڑا اچھا لاب ملے گا کئی طرح سے آپ کے لئے انکول سمیں ہے اس کے علاوہ ان دو دنوں میں آپ کے لئے کچھ خرچے کے یوگ بن رہے ہیں انکم میں آپ کی بڑھوتری ہوگی ساتھی آپ کے لاب بھاؤں میں چندرمہ ہے تو ان کی وجہ سے یہاں پر آپ کی دھارمک پروتی ہوگی پوجا پاٹھ میں آپ ویست رہیں گے پوجا پاٹھ کی طرف آپ کا روجہان بڑھے گا جس سے من میں آپ کے شانتی ملے گی اس دوران آپ اپنے بھوشے کی کسی پلاننگ میں بھی سمیں گجار سکتے ہیں یعنی پریوار والوں کے ساتھ آپ آگیانے والے سمیں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ویچار کرتے دکھائی دیں گے آپ کچھ یوج نہ بنا سکتے ہیں اور یہ صحیح سمیں ہوگا جس کی وجہ سے پریوار کا محول بہت اچھ رہے گا پریوار میں خوشیاں لوٹیں گی چھوٹے موٹے گھر کے اندر ہی آپ کوئی پارٹی وغیرہ بھی اورگنائچ کر سکتے ہیں جس سے جو محول ہے وہ آپ کا کافی سا کراتمک ہو جائے گا اور دیکھئے یعنی کسی وجہ سے آپ کے اندر کروت کی بھاؤنا آتی ہے اگرطہ آپ کے اندر آتی ہے تو اس کے پڑتی آپ کو سابدھانی جرور بڑھت نہیں ہوگی ورنہ آپ اپنے دام پتے جیون کو تناؤ پونڈ کر سکتے ہیں یدی پریم سممند والے جاتکوں کی بات کریں جو سنگل ہیں پریم میں ہیں ان لوگوں کے لیے سکت نتیجے رہیں گے اگر آپ کسی رشتے کی خوج میں ہیں یہاں پر آپ کو راحت ملتی ہوئی نظر آئے گی کوئی نیا رشتہ بننے کی امید ہے یہاں پر آپ کی پوری پوری بن رہی ہیں اپنے کسی نیا پارٹنر سے آپ کی ملاقات ہوگی چاہے فون کے جریعے ہو سوشل میڈیا کے جریعے آن لائن کے جریعے ہو لیکن نئے ویقتی سے ملنے کی پوری پوری امید ہے آپ کے لیے بن رہی ہیں پاریوارک ویقتیوں کا یہاں پر مطروں کے بیج بھی آپ ان سے مل سکتے ہیں پریوار کے بیج مل سکتے ہیں نئے پریم سممند بننا یہاں پر یہ ان دو دنوں میں کافی اچھا رہے گا باقی پاریوارک استثیہیں اچھی رہیں گی محل کافی شانت رہے گا خوشیاں بھرا سمیں رہے گا اور سب اس دستےوں کے ساتھ مل کر آپ کافی اچھے سے انجوائے کریں گے بس تھوڑا سا کروت پر کابو آپ کو رکھنا ہوگا تاکہ اس سمیں کو آپ اچھے سے ویعتید کریں اور دیکھئے اس راشی کے جو جاتک ابی واحد ہیں ان لوگوں کے لیے ان دو دنوں میں ویباہ کے پرستاؤ آ سکتے ہیں جو بڑی خوشی کی بات ہوگی یعنی رشتہ آپ کا یہاں پر پکہ ہو سکتا ہے سمیں آپ لوگوں کے لیے کافی بڑیا رہے گا اس کا لاب آپ ضرور اٹھائیں یعنی ہم بات کریں اس راشی کے ودھیارتیوں کی تو دیکھئے ودھیارتیوں کے لیے بھی سمیں کافی انکول رہے گا آپ اپنی پڑھائی پر اچھے سے فوکس کر پائیں گے آپ کی بدھی تیج ہوگی اور بدھی کے بل پر ہی آپ اپنے سبھی کٹھن وشہ پر اچھے سے پکڑ بنا پائیں گے ہر مشکل چیز کو آسانی سے حل کر پانے میں آپ سفل ہوں گے دوستو سمیں کافی بہترین ہیں اور جو اس راشی کے ہائر ایڈوکیشن والے بچے ہیں ان کے لیے بھی سمیں شاندار رہے گا اگر آپ کسی پڑھتی ہوگی پر ایک شکی تیاری کر رہے ہیں تو اس کا منچہہ ریزلٹ آپ کو مل سکتا ہے اس دوران آپ کو اپنی ماتا کی صحت کا دھیان ضرور رکھنا ہے ماتا کی صحت میں اچانک سے بدلاوا سکتا ہے ان کی صحت کا اس لیے دھیان رہیں سواستہ یہاں پر ان کا بگڑ سکتا ہے پریشانی کی برانتو کوئی ایسی بات نہیں ہے موسمی بیماریاں اگر پریشان کریں تو ماتا کی صحت کا آپ دھیان رکھیں ان کو اپنے کروت پر بھی کابو رکھنا ہے اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے باہر کی چیزوں کو آوائٹ کر کے آپ کو چلنا ہوگا تب ہی آپ اپنے سمیں کو اچھے سے انجوائے کر پائیں گے اپنے آپ کو سواستہ رکھ پائیں گے باقی اتنی بڑی کوئی پریشانی آپ کے سواستہ میں بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے دوستو یہ انجوائے کرنے کا سمیں ہے اس کو آپ اپنے پریوار والوں کے ساتھ اپنے مطروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انجوائے کریں یہ سمیں ایسا ہوگا یہاں پر آپ دھارمی چیزوں سے جڑتے دکھائی دیں گے ساتھ میں ایمان اورنجن کی گتی ویدیوں میں بھی آپ حصہ لیتے ہوئے دکھائی دیں گے سمیں کافی انکول آپ کے لیے بنا ہوا ہے ہر طرح سے آپ کو اچھے فلو کی ان دو دنوں میں پرابتی ہوگی جیدی بات کریں اس راشی کے نوکری پیشہ جاتاکو کی نوکری کرنے والے جاتاکو کو تھوڑا سنبھل کر رہنا ہوگا خاص طور سے جو آپ کے شہطروں ہیں آپ کے بیروتی ہیں وہ اس دوران آپ کو نیشہ دکھانے کی کوششیں ضرور کریں گے تو ان سے سنبھل کر آپ ضرور رکھیں خاص طور سے جو بتایا ہے ورشب راشی کی محیلہ سے آپ کو سافتھان رہنا ہے اس لیے بیکار کے بعد ویباد میں آپ کو بالکل نہیں پڑھنا ہے اپنے کام سے کام رکھنا ہے باقی یہ آس پاس کے محول کو سمجھتے ہوئے آپ کو اپنے ویبار کو پریورتت کرنا ہوگا سبھی کے ساتھ آپ کو سیم سے چلنا ہوگا سمیں کو اچھے سے گجارنا ہوگا یہاں پر جو گرہ نقشتروں کی استطیاں ہوں گی کہیں کہیں پر آپ کو تھوڑا سا وشلت کر سکتی ہیں تھوڑا پریشان کر سکتی ہیں تو ایک تو آپ یہاں پر ویست کافی رہیں گے آپ کے اوپر کارے بھار جادہ رہے گا جس کی وجہ سے تھوڑا تناؤ بھی آپ کو ہو سکتا ہے تو سمیں سمیں پر آپ آرام بھی کرتے رہیں دیکھیں جو جاتا کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی کمردد کی شکایت ہو سکتی ہے تو آپ آرام جرور کرتے ہیں تو میترو یہ دو دن آپ کے لئے کافی شاندار ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیشنی دیب جرور لکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں جلدی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنیباد